بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم Evidences of Evolution topic میں ایک سب ٹاپک پڑھیں گے Evidence of Evolution from vestigial organs تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ vestigial organs کیا ہوتے ہیں A structure in an organism that has last most are all of its original function through the course of evolution ایک ایسا structure یا ایک ایسا organ کسی organism میں کہ وہ اپنا جو original function ہوتا ہے اس کا اس کو وہ کم کرے یا پھر اپنے function کو مکمل ختم کرے through the course of evolution evolution کی a course میں یعنی generation after generation کسی ایک خاص organ کی function کم ہوتی جاتی ہے اور اس طرح سے after a long time after a lot of generations وہ مکمل طور پر اس کی جو function ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کو vestigial organ کہتے ہیں تو vestigial organ یہ represent کرتے ہیں کہ اگر کسی organism میں ایک organ function less ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ evolution کی ایک process سے گزر گیا ہے کچھ اور examples ہیں appendix in human human کے large intestine جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہاں پر ایک tube like structure ہوتا ہے جس کو appendix کہتے ہیں it is believed that it was fully functional یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے انسسٹر جو تھے ان میں یہ مکمل طور پر functional تھا اور ہر بیورس انسسٹر ہمارے ہر بیورس انسسٹر میں یعنی ہمارے جو انسسٹر تھے وہ ہر بیورس تھے وہ plant feeder تھے اور ان میں یہ functional تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ plants کاتے تھے اور plants میں جو سلولوس ہوتا ہے سلوال میں اس کی digestion کے لئے appendix ضروری تھا اور چونکہ آج کے جو animals ہیں یا human ہیں ان میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنا ہر بیورس انسسٹر میں تھی تو یہی وجہ ہے کہ یہ function less ہو گیا ہے کچھ اور examples ہیں tail bone coccyx اس کے ساتھ tail موجود نہیں ہوتا اور یہ function less ہے next memory glands of male male میں جو memory glands ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی function نہیں ہوتا اور pelvic bones and snake and whale fish snake اور whale مچھلے میں جو hind limbs کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر pelvic bones ہوتے ہیں اور یہ function less ہوتے ہیں locomotion میں ان کا کوئی role نہیں ہوتا اور پھر last میں nictitating membrane of human eye انسانی آنک میں nictitating membrane اس کا کوئی function نہیں ہوتا اور یہ ایک third eyelid کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ آج کا ایک مختصر ٹاپک تھا evidence of evolution from vestigial arrogance ok thank you